لوت علیہ السلام کے قوم کس کنہ میں مبتلا تھے؟ لوت علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے سیدنا لوت علیہ السلام کے باپ کا نام حاران تھا جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کا پورے قرآن میں ستائیس بار ذکر کیا ہے یہ ذکر چودہ صورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اس لئے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے گھر پرورش پائی یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا اس کٹھن وقت میں صرف لوت علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لاشکے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لوت ایمان لے آئے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کی تو لوت علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ حجرت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے اس سے پہلے ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیزے لوت کو صدوم بستی کی طرف بھیج دیا یہ بہرہ مردار کے پاس ایک بستی تھی تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی یہ ایک کافر قوم تھی جس میں ایک بھی مومن نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا یہ سب لوگ کافر تھے لوگوں میں سب سے زیادہ فاشق اور فاجر تھے ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی جنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوت نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فہاشی اور بےہیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بیراہ روی کو قوم لوت نے شروع کیا لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی بہرحال یہ فسق و فجور اور گھراؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف پھیجے گئے ہیں پھر فرمانے لگے بگر قوم لوت کا کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے اسی طرح لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوئے اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ہی حد سے گزر جانے والے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قبی خسلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا کہیں فضول خرچی کرنے والے اور کہیں فاسق کہا گیا یہ تمام باتیں ان میں موجود تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فہاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی کیا تم مردوں کے پاس بدفیلی کرنے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہائیت برے کام کرتے ہو یہ لوگ اس قدر خبیص تھے کہ بھری مجلس میں برے کام کرتے تھے مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے پھر اپنی اس حرکت پر ہستے غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں لوت علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قومِ لوت نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے میں بلا شباہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں البتہ اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور اس کام پر میں تم سے کوئی عجرت اور مزدوری نہیں چاہتا میرا عجرت تو صرف اور صرف جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ ہے انبیاء کمبیشن یہی ہوتا ہے کہ تولیغ کرتے ہیں لہٰذا لوت علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے فرمایا پس اس قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ عذاب لیا اگر تو سچا ہے اسلام دشمن اور کافر قوموں کا یہی جواب ہوتا ہے قومِ آدھ اور سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا دوسری آیت میں ہے لوت نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرائیا یعنی انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بج جاؤ محتاط ہو جاؤ اس کی لاتھی بے آواز ہے لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے رہے اگر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجس اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ سب کے سب لوگ فہاشی اور یعنی بے حیائی بے غیرتی فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بیمانے کام بن چکا تھا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا سب کے سب غلاست میں ڈوبے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے لوت علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا کہنے لگے اے لوت اگر تو اپنی اس واضو نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تو اس کو نکال دیا جائے گا اس پر لوت علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گھناؤن عمل سے بیزار ہو چکا ہوں چنانچہ لوت علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل و ایال کو اس عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوت علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عظم کر رکھا تھا اس پوری بستی میں بے یاروں مددگار تھے وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے دعا کرتے رہے اے پروردگار اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خسلت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی فرشتے بھیجے جبریل میکائل اور ملک الموت اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا وہ سب کے سب پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں آخرکار یہاں سے فرشتوں نے صدوم کا رخ کیا یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزمالیہ جائے ان پر حجت قائم ہو جائے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے لوت علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان کے ساتھ برائی کر کے رہیں گے اس لیے وہ اپنے والد لوت علیہ السلام کی طرف دوڑی ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند لڑکوں کو دیکھا ہے اور ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں لوت علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں لوت علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر سے ہی دوسری طرف روانہ کر دیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے زمین کے پشت پر اس سے خبیص اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا آپ نے دوبارہ سہبارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے وہ بھاپ لیں لیکن وہ تو فرشتے تھے لوت علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی کی تلاش کر رہے تھے آخر حسرت لوت علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے انہیں بٹھایا لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھیں وہ قوم کے ساتھ تھیں وہ باہر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ لوت علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے لڑکے دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے یہ سنتے ہی وہ سب لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے قرآن کریم میں آتا ہے لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فہاشی کے عادی بن چکے تھے ایک جگہ الفاظ ہے شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے وہ اس وقت تک فاظی کو فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوت علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے ان سے فرمایا اے میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں نبی قوم کا باپ ہوتا ہے ان کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں جیسے کہ سورہ الہود میں آتا ہے کہنے لگے اے میری قوم میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیس کی کا باعث ہے لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھلا شخص موجود نہیں آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا دیا قرآن مجید میں آتا ہے کہنے لگے لوت تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے لوت کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا لوت علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی بخاری اور مسلم میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوت پر رحمت فرمائے وہ اللہ تعالی کی طرف پناہ لیتے تھے مفسرین کا کہنا ہے کہ لوت علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراخ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا لوت علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہے مجھے رسوہ نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا لوت نے کہا اگر تم خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں ان سے کر لو اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدھوشی میں مست تھے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ عزاز آپ کی شرف عزت اور تقریم پر دلیل ہے اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی ادھر لوت علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا آپ ان کے لیے فکر مند تھے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بلکل بے فکر بیٹھے تھے اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے لوت کہنے لگے کہ تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو اس پر وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں سورہ الانکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا اے لوت نہ ڈر اور غم نہ کھا یقینا ہم تجھے اور تجھے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہنے لگے اے لوت ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے یعنی تجھے تکلیف نہ پہنچا سکیں گے پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جبریل اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے انہوں نے لوت کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں اللہ تعالیٰ سورہ القمر میں فرماتے ہیں پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی اس وقت فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور کیا صبح بلکل قریب نہیں صبح تک انہیں محلت مل گئی فرشتوں نے کہا اے لوت اپنے ایک کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مل کر نہ دیکھے اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ سب ہوتے ہی اس قوم کی جڑھ کار دی جائے گی اللہ تعالیٰ سورہ الشورہ آیت نمبر ایک سو ستر اور ایک سو اکھتر میں فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سہر کے وقت نجات دے دی اپنے احسان سے ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں چنانچہ لوت علیہ السلام نکل کر کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ان کی صرف دو بیٹیاں تھی وہ بستی سے نکل گئے پھر صبح ہوئی روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا اور صبح صویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا پس تم میرے عذاب اور دھرانے کا مزہ چکھو یہ عذاب کیسا تھا جبریل علیہ السلام آئے اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف لے گئے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی عزانے اور کتوں کے بھوکنے کی آوازیں سنی اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری سب بجی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا بہرحال اس کو زمین پر دے مارا اللہ تعالیٰ سورہ حود میں فرماتے ہیں پس جب ہمارا حکم آیا اور ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریل پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے تیرے رب کی طرف سے شاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے سورہ الحضر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے سورہ الشورہ میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مینہ برسایا پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا یہ ماجرہ بھی سرہ سر عبرت ہے ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلب والا بہربانی والا سورہ النجم میں اللہ فرماتے ہیں اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی پھر ان کو اس چیز سے ڈھاپا جس سے بھی ڈھاپا مطلب یہ ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھٹلاوگے یہ شخص بھی پہلے ڈردے والوں کی طرح ایک ڈھرانے والا ہے اس لیے یہ بستی صدوم بحر مردار کے علاقے میں تحس نحس ہو گئی اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیئے گئے ان نشانات کو اس لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے فہاشیوں سے باز آ جائیں خاص طور پر سب سے بڑی فہاشی جو قوم لوت کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں سیدنا لوت علیہ السلام کی اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بلکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح نممکن ہو گئی تھی اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھا تھا عام مقامات پر اعلانیاں بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے یہ ایسا فیل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو برداشت نہیں کرتی تھی وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے اس لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے قرآن کریم نے اس قوم کے تین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے یہ کہ تم مردوں سے بدفیلی کرتے ہو مسافروں کو لوٹ لیتے ہو عام مجلسوں میں اعلانیاں فہاشی کرتے ہو ان تینوں گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ ہے یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا گویا وہ اس گناہ کے ایجاد کرنے والے تھے اور یہ گناہ زنہ سے بھی زیادہ شدید ہے قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائے آئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو بستی صدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھے سورہ السریعت آیت پینتیس اور چھتیس میں یوں بیان ہوا ہے پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے یعنی لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا اس کا مطلب یہ ہے وہاں صرف سیدنا لوت علیہ السلام اور ان کا گھرانا مسلمان تھا باقی سب گھر کافروں کے تھے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو مگر جب قوم کا یہ حال ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوشمند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے عذاب کے بعد اللہ تعالی نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ الزریات آیت سنتیس میں یوں بیان فرمایا ہے اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے اس نشانی سے مراد بوہرہ مردار ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے باہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لود کے پانچ بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھس گئے تھے اور ان کے اوپر بوہرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بوہرہ مردار کا وہ حصہ جو اللہ سان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے اور قدیم بوہرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بلکل مختلف ہیں باہری نے آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کیا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بوہرہ کی سطح سے بلند تھا بعد میں زلزلے سے زمین میں دھس کر نیچے چلا گیا اس دھسنے کا زمانہ بھی دو ہزار قبل برس مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کا زمانہ ہے انیس سو پینسٹھ عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللہ سان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا اس میں بیس ہزار سے زائد قبرے تھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا اس لیے این ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بوہرہ میں غرق ہو چکا ہو بوہرہ کی جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں غندق، رال، کلتار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے زخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کی گرنے سے یا آتش فشہ کا لاوہ نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی اللہ تعالیٰ سورہِ حود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھے مطلب یہ ہے کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بےہیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ کرے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ